ہلو نمشکار آداب کیسے ہیں آپ بھابنا گھٹ پھیل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ریسپی ایک نیا ٹیسٹ اور ایک نئی خس بولے کا تو ابھی میں نے لیا ہے یہ زنزر ادرک لیا ہے تو آج میں ادرک کی برپیاں بنا کے دکھاؤں گے آپ کے لیے کہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے سردی کا سیجن چلا ہوا ہے اگر آپ کو سردی خانسی بخل کا بخار رہتا ہے تو آپ اس کو برپی کا ایک پیس لیجئے اوپر سے گنگونا د دوہ پی لیجئے آپ کو بہت زیادہ آرام مرانت ملے گی اگر آپ کی گلے میں رہتا ہے خرانس رہتی ہے اس کے لیے بھی یہ زندر کی برپی بہت زندر کی بہت بہت فائدی مند ہے تو میں نے یہ 250 gm زندر لیا ہے 200 g ڈرک ہے یہ جتنا آپ کو ادرک لینا ہے اتنی ہی آپ کو شگر کرنی ہے تو بھائی سوگر ہی میں نے یہ شگر لیا ہے اور 10 15 gs میں نے یہ لیا ہے یہ سب سے پہلے ادھرک کی برپی بنانے کے لیے ہم ادھرک کو چھی لیں گے ادھرک کی برپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی جو اوپر والی سکین ہے ہمیں اس طرح سے چاکھو سے کھرچ کے اور اسے نکال دینا ہے تاکہ ہماری جو برپیاں ہیں ایک دم فائن بنیں تو اس کا اوپر والا پارٹ ہے اسے ہم پیل آف کر دیں گے اس طرح سے چھیل دیجئے اسے تو اس طرح سے میں نے اس کو پیل آف کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایک خلیف میں کاٹ دیتی ہوں تو اس کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیجئے اس طرح سے ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے کیونکہ اس کا ہمیں فائن پیسز بنانا ہے مکسی میں اس طرح سے تو سارا زنزر میں نے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ریڈی کر لیا ہے اور ساتھ میں ہی جو میں نے آلمونڈ لیے ہیں ہم ان کو بھی چھیل لیتے ہیں آلمونڈ ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو یہ بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے اس کی برپیاں اور ساتھ ہی اس میں جو تیکھاپن ہوتا ہے جو اس میں مرشی ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ تیسٹی بنیں گے زیادہ مرشی آپ کو محسوس نہیں ہوں گے کھانے میں تو اس کو جو آلمونڈ لیے ہیں جو میں نے پانی میں بھو ہو دیا تھا ان کو اور ان کو بھی چھیل کے ہم اس کے ساتھ ہی ڈال لیتے ہیں تو بادام کو بھی میں نے چھیل لیا ہے اب اس کا ہم فائن پیسٹ بنائیں گے تو یہ لے لیا ہے میں نے مکسی کا جار تو اس میں بادام اور یہ ادرک کے ٹکلے ڈال دیتی ہوں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو فائن پیسٹ بنائیں گے کیونکہ بینہ دودھ کے یہ تھوڑا پیسنے میں تھوڑے دکت کرے گا تو میں اس میں ڈال لیتی ہوں اگر آپ کو پاس دودھ نہیں ہے تو آپ اس میں پانی بھی اڈ کر سکتے ہو تو اس کا فائن پیسٹ بنائیں پہلے تو ادرک اور بادام کا میں نے فائن پیسٹ بنائیں گے اور اس کو پیسٹ بنائیں کے لیے جو میں نے ایک کٹوری دودھ لیا تھا سارا دودھ اس میں چلا گیا ہے کیونکہ یہ 500 گرام ادرک تھا تو ادرک کی برفی بنائیں کے لیے سب سے پہلے ہم نے پھلیم چالو کر دیا ہے پھلیم چالو کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس میں گھی ڈال دیتی ہوں اور خی کو ملٹ ہونے دیتی ہوں پہلے تو خی ملٹ ہونے لگا ہے اس کے بعد میں جو ادرک کا پیسٹ تھا ہم اسے پیسٹ کو ڈال دیں گے اور میں نے سارا پیسٹ ڈال دیا ہے ادرک اور بادام کا اور اس کے بعد ہم اسے گھی میں بھونیں گے تو ہم اسے لگاتا چلاتے ہوئے اس کو بھون لیتے ہیں گھی میں ادرک کو تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور ایک جو اس کا ٹھیکا پن ہے وہ بھی تھوڑا ختم ہو جائے گا تو اسے آپ کو زیادہ نہیں بھوننا ہے صرف دو تین منٹ کے لیے اسے بھوننا ہے تاکہ اس میں ایک اچھی بھوشبو آ جائے پکنے کی تو میں اسے بھون لیتی ہوں لگاتا راب چلاتے رہے تو دو تین منٹ ہو گئے ہیں گھی میں بھون گیا ہے ادرک کا پیسٹ تو میں اس میں ڈالوں گی یہ شگر لیتی تو سگر ڈال دیتی ہوں سگر ہمیں اس میں زیادہ ہی رکھنی ہے کیونکہ سگر ڈالنے سے اس کا ٹھیکاپن تھوڑا کم ہو جائے گا تو میں اسے سگر کو ملٹ ہونے تک پکاؤں گی اور جب تک یہ تھوڑا ڈرائی نہیں ہو جاتا تو چینی کے ملٹ ہونے پر یہ پتلا ہو گیا کیونکہ چینی ملٹ ہونے کے بعد میں پتلا ہو جاتی ہے تو میں اس کو پکا لیتی ہوں اچھی طرح سے اور ایک دم جب تک یہ برپی کی کنٹنسی نہیں ہو جاتی اس کی برپی جمنے لائک نہیں ہو جاتا تک تک میں اسے ہی سگر سے چلا تو اس کو چلانے کیلئے مجھے 7-8 میٹ کا ٹائم لگے گا تو آپ دے سکتے ہیں گاڑا ہو گیا ہے پہلے سے اور 5-6 منٹ پہ ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا پہلے سے تو ہم فائنلی اس میں ڈالیں گے یہ 4-5 میں نے ہری الائچی کا پاوڈر لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے 10 بارے لیا ہے میں نے یہ کیسر کے دھاگے یہ آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں گے کیسر ڈالیں گرم ہوتی ہے کیسر ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو اس کا کڑر بہت ہی اچھا ہو جائے گا یہ دم یمی اور یہ کیسر بہت زیادہ شردیوں میں میں نے اسے ڈال دیا ہے اسے ڈالنے سے تو آپ دے سکتے ہو کیسر گھلنے لگی ہے اور اس کا بہت ہی اچھا اس کا کلر آگیا ہے اور یہ اب ڈالنے کی کلڈنسیم ہو گیا ہے تو ڈالنے ہی ہم کو اسے اگاڑا کرنا ہے تو میں اپنا کڑھائی میں اور ایک کڑھائی ایک پلیٹ میں تھوڑا سک ہی لگا لیتی ہوں تو ایک اسٹر کی پلیٹ میں تھوڑا سک ہی لگا لیتی ہوں اس میں اس کی ادھرکی برپیاں جمائیں گے اسے گریز کر لیتی ہوں تو ہم اسے تھوڑا سا بھگاڑا اور کر رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی جم نے ایک ہی کرنے سے تھوڑا سا کام ہے ابھی تھوڑا سا کر لیتے تاکہ ہماری جو برپی بہت ہی جلدی جم جائیں تو میں اسے دو میٹ کے لیے اور کوپ کروں گی تھوڑا سا ڈرائی کر لیتے ہوں تاکہ برپی آرام سے جم سکے تو آپ دے سکتے ہو بلکل بڑیا ہونے والا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل جم نے کیلئے اور اس کی یہ پہجان ہوتی ہے کہ جب اس کا پیسٹ ہے اس کے ان نیچے والا جو تلا ہے اس میں جھاگ آنے سروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل ہم کو اس فلیم اپنا بند کر دینا چاہیے تو میں فلیم کر دیتی ہوں بند فلیم کو بند کر دیا ہے اور اس پیسٹ کو کریں گے تھالی میں ٹرانسفر تو جس تھالی میں آپ کو برپی جمانی ہے اس میں یہ سارا پیسٹ میں نکال لیتی ہوں تو سارا پیسٹ میں نے نکال لیا ہے اور اسے سیٹ کر لیتے ہیں ایک پلیٹ میں جتنی آپ کی موٹائی کی برپی جمانی ہے اتنا اسے پھیلا لیتے ہیں پتلا کر لیتے ہیں کیونکہ جو ادرکی برپی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پیسٹ ہی کرنے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد میں میں نے اس کے پیسٹ کو اس طرح سے الگ کر لیا ہے اور آپ بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہو اور جب بھی آپ کو سردی خانسی یا گلے میں خرانس کے کوئی بھی سکایت لگتی ہے تب آپ اسے گنگونے دودھ کے ساتھ میں اس کا ایک پیس لیجئے اور اسے کھائیے دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی ایک توم بڑیا سیٹ ہوئے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا بہت ہی یوزپول ریسپی ہے یہ اور آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کریں میری تو یہ ہی اچھا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یوزپول ہے سردیوں کے لیے اور اس سے چھوٹے موٹے انفیکشن بھی دور ہو جائیں گے اور جبکو ٹھنڈا ہو جانے پر آپ اسے رکھ دیجئے ایک ٹائٹ کنٹینر بند کر کے اور جب بھی آپ کو من کریں تب اسے کھائیے بہت ہی زیادہ تیسٹی بھی ہے اور ہیلزی بیواز آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں